اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزمان ملک عمران اور آپ دیکھیں گے مسٹر ملک عمران افیشل جیو توف چینل اصل میں بیسیکلی بات یہ ہے کہ میں نے ایک ایپ ایسی دیکھتی ہے جس کے ذریعہ آپ اونلائن ٹریڈنگ میں اپنی اماؤنٹ سمیٹ کر سکتے ہیں وہ اماؤنٹ کیسے سمیٹ کی جاتی ہے وہ اس کا کیا طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا بیسیکلی پرپس یہ ہوتا ہے کسی بھی اماؤنٹ میں سمیٹ کرنے کا اونلائن ٹریڈنگ کے لیے کہ آپ کو بینک اکاؤنٹ یا بینک اکاؤنٹ کا کارٹ چاہیے ہوتا ہے لیکن یہاں پر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو بغیر بینک اکاؤنٹ کا کارٹ کے آپ اپنے جیل اور ایسی پیسہ سے اماؤنٹ جو ہے اپنی اونلائن کسی ٹریڈنگ ایف ایکس کمپنی میں سمیٹ کر سکتے ہیں آئیے چلتے ہیں اس ایپ کے اوپر جس کا میں نے پہ انسٹال کیے ہوئی ہے پلی سٹور میں اس کا نام ہے کیش مال اچھا کیش مال پہ اگر آپ جائیں گے تو کیش مال کا لوگ اوپن ہو جائے گا کیش مال جیسی آپ دیکھیں پلی سٹور پہ گئے آپ نے کیش مال کے لیے اوپن کیا یہ پلی سٹور پہ جانے کے بعد اور پھر آپ نے یہاں پر اپنا کیش مال لکھنے کے بعد یہ کہ میرے پاس آلڈ ایڈی میں نے اس میں کیا ہوئے تو اس لیے مجھے اتنی زیادہ مسئلہ نہیں میں نے آپ جا کر وہاں سے سمپل ہی اوپن کیا اس میں میرا پاسپارڈ بغیرہ ہر چیز سیو ہے تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں پھر کہ یہ اوپن ہونے کے بعد کیسے لکھتی ہے جی اوپن ہونے کے بعد کیش مال کا اس طرح کا لوگو آتا ہے بیسیکلی یہ پرپس اس کا بنانے کا یہ ہے کہ آپ کا جائز اور ایزی پیسے سے اماؤنٹ کیسے ٹانسفر کی جا سکتی آپ اپنی آن لائن کمپنی جیسے افٹا ایفیکس ہوگی زیز ہوگی ٹریڈنگ ٹو وان ٹو ہوگی آئی کیو اپشن ہوگی ساری اس طرح ہے دیکھیں کھلنے کے بعد یہ میرا پسپ میں آن لائن آل ریڈی سمیٹ تھا ایمیل ایڈیس اس لیے سیدھا جنہوں نے میرے ایڈیس پر اوپن کر دیا ایش پر اوپن کرنے کے بعد جناب آپ نے سیدھا اس دیکھیں گے اب اس میں میرا کوئی بیانس نہیں ہے ابھی میں نے بیانس اس میں ایڈ کرنا ہے اس لیے ایپ ڈاؤنلوڈ کیا تھا کہ میں آپ کو بتا سو کس کے ذریعے بھی آپ اماؤنٹ جو ہے وہ آن لائن ایفیکس کمپنیز میں سب میٹ کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں جناب ان کی پرائزنگ لسٹ کے اوپر میں بتاتا ہوں یہ کیسے چارجز کرتی ہیں اور کس حساب سے ان کی پرائزنگ لسٹ ہوتی ہے پرائزنگ لسٹ آنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے پرابلم جو آتا ہے دیکھیں اس میں بائنگ اور سیلنگ میں آتا ہے اچھا جیسے ایزی پیسہ بغیرہ پہ جیسے میں نے دیکھئی ہے کلک کیا تو اس میں ایک سستاسی اشاری ستتر ریپے کا یہ ڈالر لے رہی ہیں سستاسی اشاری ستتر ریپے میں ہی کیش مال آب آگے سے سیل کر رہی ہیں لیکن نو فیس میں نو فیس تو ہے لیکن بھی ہولڈنگ ٹیکس فیس آپ کو چارج ہوگی جو کہ زیرو پنٹ سے ایک سب وہ ہوتی ہے جو ایف بی آر میں آپ ایڈیسٹر نہیں ہیں تو ہے اس ویڈیو سے دیکھیں آپ نے پرفیکٹ منی میں دیکھا ہوگا دوسری جگہوں پر اوپر نیچے ساری کمپنیز آ رہی ہیں یہ اچھا ان میں ایک جو بائنگ اور سیل ریٹ ہے نا یہ ایک ڈیفرنٹ ہوتا ہے تھوڑا اس کو تھوڑا سمجھ نہیں کیسے ہوتا تھا بائنگ اور ڈیفرنٹ کیا ہوتا ہے یہ ڈالر جو خود خریدتی ہیں وہ ایک سو پیسٹر سے خریدتی ہیں جو سیل کرتی ہیں وہ ایک سو بانوی سو سے چھانوی یہ ڈیفرنٹ کمپنی کے حساب سے ہوتا ہے مثال کے طور پہ اگر آپ نے پرفیکٹ منی ملی ہے تو ایک سو دیکھیں آپ کو اوپر نیک سو چونسو ٹر پر لکھا پیسٹر میں یہ خود خرید دیں گی اور آپ کو ایک سو کاروے میں دیں گی اوپر لکھا ہوا رہا ہے دیکھیں اسی طرح آپ جتنی بھی یہ کمپنیز ہیں اس میں آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ یہ بائنگ ریٹ کیا لینے آپ سے اور سیلنگ آپ کو کیا دینے تو جنہوں نے جیز اور ایزی کو ایسا بہرحال یوز کرنا ہے انہوں نے اس میں سمیٹ کرکی اماؤنٹ اپنی اور انہوں نے اگر فورس کمپنی میں میں ڈالوں اس کے لیے بہتر ہے لیکن یہ ریٹرننگ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا نا یہ ایک اتنی خاص مجھے ریٹرننگ پر میں بہت سی کمپنیز ہیں اور اس میں پھر ہولڈنگ ٹیکس بھی ہے کمپنی کے ساتھ آپ پینکنگ ٹیاسپر میں بھی پیسے پیمٹ کریں گے ایکسٹرا وہ بھی ڈالر شیپ میں ہوں گے آپ کے اور پھر اسی طرح سے آپ کی جو ہے ڈیفرنٹ کمپنیز کے ساتھ جو اماؤنٹ لینے اور دینے کا وہ بھی مختلف ہوگا تو آئیے اب چلتے ہیں آگے کے اس کے اندر کمپنیز کتنی اس میں پرفیکٹ منی آ رہی ہے بیٹی کون جیس کیا چیزی پیسہ پائنی لینگ فن اس میں بہت مزید اور بھی کمپنیاں اگر آپ چاہیں تو اپنے جس میں اپنے اماؤنٹ سمیٹ کرنے اس کو ایڈ کر سکتے ہیں وہ طریقہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ آپ اس میں ایڈ کیسے کر سکتے ہیں تو آئیے اب چلتے ہیں جناب اس میں ہوم نے اس کی سیریز میں یہ اس کا مینڈیش بوٹ ہے یعنی میں نے تو بھی اس میں اماؤنٹ سمیٹ وغیرہ نہیں کی بھی اس یہ بار بار یہ آ رہا ہے ابھی تو دیکھاتے ہیں آپ کو مینج مینج میں کے تو ڈیپوزٹ آ جائے گا اچھا اس میں ڈیپوزٹ ویڈڈراؤ اور ٹرانسفر منی چینج ویڈڈراؤ منی ایکاونٹ یہ بیسی پرپس یہ ہے کہ جس میں آپ اماؤنٹ سمیٹ کیسے کریں گے ٹھیک ہے ڈیپوزٹ کرنے ڈیپوزٹ کن کمپنیوں سے آپ ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں ٹرانسفر کرنے گلاف کرنے کمپنیوں کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ میٹڈ چینج کر سکتے ہیں تو یہ سارا کچھ آتا ہے اب ڈیپوزٹ میں جیسے کلک کے ڈیپوزٹ میں دیکھیں پرفیکٹ منی آری بیٹی ٹرانسفر کر سکتے ہیں ٹرانسفر کر سکتے ہیں ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں ہماری ان تینی کمپنی کے لیکن ایک کمپنی ایسی جس کا نمبر سکریل لکھا نہیں آرہا وہ آپ اس کو ایڈ کریں کہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ ایڈ کیسے ہوگی ٹھیک ہے اچھا ہمیں تھوڑا سا پروسس آپ کو ایک لمبہ بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ آگے چلیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے پاس اس وقت ایک میٹڈ میں کرنے اپنی دیکھیں ٹرانسفر کرنے کے لیے ٹرانسفر آپ نے اوپر کیسے کرنسی کتنی پیسے لکھنے پی کے آر میں ڈالر میں اماؤنٹ ٹیچے لیکن ہی کتھر بھیجنے ایمیل ایڈریس ہو جو پین کورڈ وہ ہوتا ہے جو آپ کا ڈیفرنٹ کمپنیز کے ساتھ بنا ہوتا ہے اوپر آپ نے اپنا ایمیل ایڈریس دینا وہ پین کورڈ کے ساتھ آپ کی منی ٹرانسفر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ڈیپوزٹ میٹھڈ ہے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد واپس میں آ جائیں گے ڈیپوزٹ وغیرہ ساری کرنے کا طریقہ کا رہا ہے بینک سے کیسے کرتے ہیں کیسے کیسے کرتے ہیں سارا کچھ اب آگے چلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر ٹرانسفر ویڈروہ بھی ہیں سارا کچھ ہے یہ تو اس کا مین ڈیسٹ پر اڑھا گیا پھر دوبارہ ایک دفعہ جس پہ جیسے شوک کیسے لیتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل ہیں اس کے ساتھ اس کا کونٹریکٹ نمبر بھی نیچے ہوتا ہے کونٹریکٹ آپ ان کے ساتھ آن لائن بکیادہ چارٹ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں آئی ایپ چلتے ہیں جناب ہم پروفائل سیٹنگ میں پروفائل سیٹنگ وہ ہوتی ہے جو آپ کی اپنی ریلیٹ آپ اس میں ایڈیٹ پروفائل پر نمبر پاسورٹ وغیرہ ہاتھ چیز کر سکتے ہیں اور اسے اپنے طریقے سے ویریفائی کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اس کے مطابق آپ کے ایکسیس بھی بڑھ جاتی ہے اس میں یہ سرویسیز وغیرہ بھی آ جاتی ریفرر وہ ہوتا ہے جو آپ کسی دوست کو کرنا چاہیں تو اس کے بعد آپ کو پوائنٹس ملتے ہیں یہ مرچنٹ سائٹنگ جس میں آپ نے کوئی ایسی نئی ویب سائٹ ڈالنی ہے بسال کا تو سکریٹ ڈالتے ہیں سکریٹ ڈالنے کے بعد اس کو منیج کریں گے منیج کرنے کے بعد یہ پھر خود دوسی میں سے بائنگ اور سیل ریٹ نکال دے گی یعنی کہ کتنے کا بیل آپ کو سیل کرے گی ڈالر اور کتنے کا اس سے بائی کرے گی یہ بھی اس چیز کے لیے ہوتا ہے یعنی بھی یہ بھی ایک اچھی جزادہ تھا جو بھی اس میں نہیں ہے انہوں نے اس لیے ایڈ کی کہ تاکہ بھئی جو ہمارے پاس نہیں آ رہی ہے آپ خود ایڈ کریں اس کے بعد ہم اسے کاش میل میں کنیکٹ کر دیں گے کیش مال کے اندر اس کے بعد پھر ہم اس کا اپنا بائنگ اور سیلنگ ریٹ لے دیں جیسے میں آپ کا پہلے پریزنگ لسٹ میں دکھایا ہے ان کا پھر وہ ہو جاتا ہے اچھا اس کے بعد پھر آپ آئیں گے تو یہ ویزا کارٹ کے ذریعے بھی آ جاتی ہے ساری دیکھیں پھر دیکھیں جیسے دوبارہ میں نے آپ کو بتایا یہ سارے ریٹس ان کے آ رہے ہیں یہ ہولڈنگ ٹیکس اچھا اس میں ایک چیز لازمی یاد رکھئے گا یہ جن کے بینک ایک اکاؤنٹ ہوں میری تو ان کو یہ ہی رائے ہے کہ وہ اپنے بینک اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کریں اپنے ایٹی ایم کے آن لائن ایکس ایس دیں بجائے ان ایپ کو استعمال کرنے سے وہ ہولڈنگ ٹیکس جو ان کا زیرو پوائنٹ سکس بنتا ہے وہ وہاں سے ڈیٹیکٹ کروا ہے اور ڈیٹ اماؤنٹ وہاں ٹالر کے بھیج دیں یعنی آپ کو اگر اکٹا فیس میں بھیج نہیں ہے تو آپ کے یہاں پر ایٹی ایم آن لائن ایکس ایس ہو اس کے بینک میں آپ اکاؤنٹ کھولو آپ یہاں سے پیسے بھیج دیں کسی بھی اکاؤنٹ سے آپ کو کارڈ جو ہوتا ہے ڈیٹی ایم کارڈ تو آپ آن لائن ایکس ایس دلوا سکتے ہیں میسج کر کے اب ہمارے یہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کا بہت ڈیفرنس ہوتا ہے یہ پچاس سے تیس ایک سو پینسٹ کے در ایک سو ستانوے کے در اس کے کتنا بیٹوین ہی ڈیفرنس آگیا پھر اس کے بعد زیرو پانٹ سکس پرسنٹ کا وہ جو ٹھولڈنگ ٹیکسٹ ہے اس پر ڈیفرنس آگیا جبکہ آپ ڈریکٹ بینک اکاؤنٹ اپنے کارڈ اگر آپ کے پاس ہو تو آپ مجھے ہی آپ اماؤنٹ اس میں بھیجیں گے نا ڈریکٹ کسی بھی آن لائن فور ایکس کمپنی کے اندر یا کسی کسی کسا آپ بزنس کرنا چاہتا ہے اس میں صرف ہولڈنگ ٹیکس کے ٹیک آپ کا اس لئے میں بار بار دکھا رہا ہوں کہ یہ کمپنی مارجن دہتا ہوتا ہے چاہیے ایک ایپ نہیں کوئی بھی ایپ آپ لے لیں کیا آپ اس کے اندر تھرڈ پارٹی سے اگر آپ اپنی اماؤنٹ سمیٹ کریں گے تو اس کا سب سے زیادہ چارجز یہ ماؤنٹ لیتی ہیں یعنی ان کو اس میں بینیفیشلی یہ ہوتی ہے کہ جو مارجن ہوتا ہے ان کو فری مل جاتا ہے ٹیکس وہ ہی ہوتا ہے جو آپ دے رہے ہوتے ہیں یہ اپنا پر بیچ میں سے مارجن لے کہ اپنی ایپ کا استعمال کر آ رہے ہوتے ہیں لیکن میرا کہنے کا مطلب ہے جن کا پاس صرف جیز کیش اور ایزی پیس ہے بینک اکاؤنٹ نہیں ہے اور انہوں نے چھوٹی موٹی ٹیٹ کرنی ہے جیسے آئی کی اپسن سے ایکسپرٹ سے اکٹ ایف ایکس سے ان جیسوں کے لئے پر یہ کیش مال بیٹر ہے جیز ایزی پیس سے اس میں جیز سے یا ایزی پیس سے اس میں اماؤنٹ ٹرانسفر کرتے ہیں اور اماؤنٹ ٹرانسفر اپشن میں ایکسپرٹ اپشن میں اڈریٹن ٹو ون ٹو آئی فور ایکس ڈیفرنٹ جو آپ فور ایکس بہت زیادہ کمپنی ہیں وہ سکریل کو لیتی ہیں تو سکریل سے پھر وہ بان ٹرانسفر کرتے ہیں سکریل سے کئی کمپنی چارجز لیتی ہیں سکریل تو سکریل کئی کمپنی تو فرس ڈیپوزٹ سکریل سے اپنی کمپنی میں لینے کے لیے فری ہوتا ہے جیسے ایکسپرٹ سے کریں یا وہ سکریل وہ اس کے چارجز نہیں لیتے ہیں پھر سکریل میں پاپس ڈالور بھیجنے کے بھی وہ چارجز نہیں لیتے تو کئی ایسی فور ایکس کپنی جو سکریل کی بھی ڈیٹیکشن کرتی ہیں اور اپنی اماؤنٹ سب میٹ سکریل میں کرنے کے بھی ڈیٹیکشن کرتی ہیں کیونکہ ان کے اپنے کونٹریکٹ کئیوں کے نہیں ہوئے ہوتے ہیں اس وجہ سے تو میرا ویڈیو بسکلی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جب بھی ایسی ایپ انسٹال کریں اس کی اندر کی ریالیٹی کو دیکھیں کہ آپ ان کو مہرجن کتنا دے ہیں اپس اپ جیسے بھی ہوتی ہیں ان کا بیسک پرپس تو یہی ہوتا ہے کہ بزنس فرام کرو انہوں نے خود بھی ہننگ کرنا ہوتی ہے تو بارال میرا تو ایک چھوٹا سا یہ پرپس تھا لیکن میں اسی طرح کی ایپس اور مزید ویڈیو بناوں گا اور وہ بھی آپ کے سامنے لے کر آوں گا اور میری خواہش ہوگی کہ آپ جتنا بھی ہو سکیں میری ویڈیوز کو لائک کریں میری ویڈیوز کو سپورٹ کریں میرے چینل کو سبکرائب کریں میں آپ کسی طرح آن لائن ایف ایکس کی جو کمپنی ہیں ان کی اندر بھی پیسز سمیٹ کر کے دکھاؤں گا کہ کیسے سمیٹ کیے جاتے ہیں اور پھر وہاں پر ٹریڈ کیسے کی جاتے ان کی اپنی ویڈیوز بناؤں گا اس وقت مجھے جاتے دیجئے بہت شکریہ